بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت برا مہربان نیحایت الرحملہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فیوا کوئی بھی عبادت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآلہ آلیکہ وآلہ صحابیکہ یا حبیب اللہ پیارے نافرین آپ تم میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کمی طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں یا امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظمان میں اور اللہ پاکی خیر و آفت میں ہوں گے نافرین و سامائین آج کا یہ مجرب وظیفہ جمعات المبارکہ یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتی ہیں اگر میرا کوئی بھائی اپنی بہنوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے یا اپنی ماں کے لیے یا کوئی بھی اپنی محرم رشتے کے لیے اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے میری بہن کسی کے لیے وظیفہ بھی کر سکتی ہے اور یہ وظیفہ اپنے لیے بھی کر سکتی ہے اگر میری وہ بہن جو سسرال سے تنگ آ چکی ہے ان کو سسرال میں عزت نہیں دی جاتی ان کو سسرال میں سکون نہیں ہے میری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے یا جن کے گھر رشتے ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں یا وہ ان کو کوئی پسند نہیں کرتے چھوٹے کات کی وجہ سے اچھی نہیں ہے یا کوئی بھی ایسے مسئلہ مسائل بن جاتے ہیں جس سے میری بہن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں میری وہ بہنیں جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ یہ بھی وظیفہ کر کے اپنی اچھی جگہ رشتے کروا سکتے ہیں اور وہ اپنی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں یہ وظیفے سے آپ کو اتنی بلندیاں نصیب ہوگی کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے میری بہنوں کے لئے یہ آپ یہ بس وظیفہ کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ وظیفہ خود کے لئے بھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ وظیفہ کسی کے لئے کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان کا تصور رکھنا ہے دین میں یا آپ ان کا نام لے کر تو شروع کریں یا آپ ان کے امی کا نام ساتھ لے کر شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو اسے ہنڈر پرسنٹ فائدہ حافظ ہوگا میں نے آپ کو پہلے صورتحال بتا دی کہ آپ یہ وظیفہ سکون لینے کے لیے حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ بلندیاں ہاپانے کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں آپ یہ وظیفہ سسرال میں سکون لینے کے لیے کسی کی شادی کروانے کے لیے یا اپنی شادی کروانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کا بہت ہی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا اب میں آپ کو وظیفہ کی جانب لے کر چلتا ہوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نے کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دباہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ سم میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے ناورین و سامائن آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی کہ ستائیس سما دن ہوگا ستائیس سما روزہ ہوگا جس دن جمعہ المبارک بنے گی سبحان اللہ ایک پیارہ دن جمعہ المبارک اور اوپر سے ستائیس رمضان المبارک آپ نے یہ وظیفہ ستائیس رمضان المبارک اور آپ نے یہ وظیفہ جمعہ المبارک کے والے دن کرنا ہے آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد اگر میرا کوئی بھائی یہ وظیفہ اپنی بہنوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کے لیے کوئی اپنی محرم رسلے کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ جمعہ المبارک کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے اگر کوئی میری بہن یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہے گھر میں رہ کر تو میری بہن زہر کی نماز کے بعد جمعہ المبارک کے دن ستائیس روزے کے دن زہر کی نماز کے بعد وہ یہ وظیفہ ادا کریں ناولین و سامین آپ نے پڑھنا سورہ القوسر ہے جو کہ قرام جی کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور سب سے پیاری سورت جس کو کہا جاتا ہے تو اس میں بہت سیاری بشارتیں سنائیں گئی ہیں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے رمضان مبارک میں آپ نے سورہ قوسر پڑھنی ہے اور آپ رمضان مبارک میں سورہ قوسر پڑھ کے کون کون سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور آپ سکرین پر سورہ قوسر کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے وظیفہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ نے زہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے آپ نے اپنے سامنے پانی گلاس لے لینا ہے اور آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے آپ نے اوز اور آخر بسم اللہ رحمان الرواحیم پڑھنی ہیں 21 مرتبہ آپ نے اس وظیفہ میں ضرورت ابراہیمی کا افردہ نہیں کرنا آپ نے اوز اور آخر 21 مرتبہ بسم اللہ رحمان الرواحیم کا افردہ کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے اکیس مرتبہ ہی یعنی کہ آپ نے سورہ قوسر پڑھنی ہے جو کہ تین لائنوں میں صرف مشتمل ہے بہت ہی چھوٹی صورت ہے اور یہ وظیفہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ بھی پندرہ منٹ کا ہوگا آپ نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ وظیفہ کیوں کر رہی ہوں یا کس کے لئے کر رہا ہوں یا کس کے لئے کر رہی ہوں تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کیسے کے لئے کریں گے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف ایک دن ہی کرنا ہے آپ نے ایک دن کے بعد اپنی زندگی کو بدنا شروع ہو گئی ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اکیس مرضبہ آپ نے سورہ قوسر پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی کے اوپر تین مرضبہ فونگ مار دینی ہے اور آپ نے وہ پڑا ہوا پانی جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہوگا پانی کے اوپر آپ نے وہ اس بہن کو یا آپ نے جس کے لئے وظیفہ کیا ہوگا آپ نے اس کو پانی دیدے نہ ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے یہ پانی تین سانسوں میں بیٹھ کر پی لینا ہے جب آپ یہ وظیفہ کر رہی ہوں تو آپ کے ذہر میں گمان میں یہ ہونا چاہیے میں کیوں کر رہی ہوں اور آپ نے وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے آپ نے رونا ہے گرگرانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آپ نے مدد حاصل کرنی ہے آپ اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگرائیں گے گرگرائیں گے اتنی ہی آپ کی جلد جلد دعا کا بولہ منظور ہوگی جس دن آپ نے جس وقت آپ نے اس بہن کو پانی دیں گے آپ کہ آپ یہ پانی پی لیں تو وہ جب پانی پی کر ہٹیں گی میری بہن آپ نے ان سے بھی کہنا ہے کہ آپ اپنی نصیب کے لئے دعا مانگیں آپ زندگی پر سکون کر لے کے لئے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پر سکون بھی ہو جائے گی میری بہن کی اچھی جگہ شادے بھی ہو جائے گی اور میری بہن زندگی سکون سے بھی گزاریں گے ابھی تک میری بہن یا میرے بھائی کو کسی بھی وظیفے میں یا کوئی بھی دینی دنیا بھی کوئی مسلم مسائل ہے تو آپ کمرس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کرتا ہوں اور میں جتنا حفظ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ابھی تک آپ کو کسی بھی وظیفے میں سمجھنے لگے تو آپ کمرس میں رابطہ کر سکتے ہیں اب تک اتنا ہی دعا میں یاد در رکھی گیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس میڈی میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ